میں نے کیا گیا اعلان پبلک کو میں پورا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ نہیں دکھا سکتا وقت پر میں جھوٹ بول کر پبلک سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں لیکن میرا وہ بولا ہوا جھوٹ آنے والے وقت میں مجھے گرہ دے آپ نے پونجا مجھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارے منی پردہن منتری جی کا یہ نعارہ تھا جب ان کو پی ایم کنڈیڈیٹ کی حیثیت سے اورے ہمارے بھارت میں نمائم کیا گیا بی جے پی پارٹی کی طرف سے تو پردہن منتری جی نے کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کا مطلب یہ تھا کہ سب میرے ساتھ ہو جاؤ اور سب لوگوں کے من کی بات پوری ہو جائے سب کی درکی پوری ہو جائے تو وہ ہوا پبلک نے ان کا ساتھ دیا لیکن دو ہزار چودہ سے لے کر کے دو ہزار اٹھارہ تک پبلک آج تک سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کو ترستی ہے کہ پردہن منتری جی نے ہم کو کہا تھا کی سب کا ساتھ ہو تو ہم نے تو دے دیا لیکن اب سب کے وکاس کی تلاش ہو رہی ہے لیکن پردہن منتری جی کے یہ بولے ہوئے الفاظ آج تک زمین پر کہیں دکھائی نہیں دی سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ تھا پردہن منتری جی نے کہا تھا کہ ہر ایکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ ہوئے تو آج تک بیچاروں کے ایکاؤنٹ سے پیسہ لیا گیا لیکن کسی کے ایکاؤنٹ میں پیسہ آج تک آیا نہیں اور سب کے ساتھ سب کے وکاس میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر مذہب ذات پاتھ رنگ اور نسل کی بنیاد پر قوم کو بانٹا نہیں جانا چاہتے ہیں سب کے ساتھ سب کے وکاس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہونا چاہیے تھا سب کے ساتھ سب کے وکاس میں تو ترقیاتی کاموں کا تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں بارش ہونی چاہیے تھے لیکن وہیں جہاں پر کانگرس نے ترقیاتی کام دوہزار چودہ میں روک دیئے تھے وہاں سے آگے دوہزار اٹھارہ تک یہ حکومت اس کام کو ایک قدم بھی آگے لینے میں ناکام ہو چکی ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نارا وہیں پر ختم ہوئے تھا جامر صاحب آپ نے بلکل بخوبی اس سوال کا جواب دیا کہ سب کا ساتھ بلکل لوگوں نے پردہن منتری کو ساتھ ساتھ سب کے وکاس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہونا چاہیے تھے سب کے ساتھ سب کے وکاس میں تو ترقیاتی کاموں کا تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں بارش ہونی چاہیے تھے لیکن وہیں جہاں پر کانگرس نے ترقیاتی کام دوہزار چودہ میں روک دیئے تھے وہاں سے آگے دوہزار اٹھارہ تک یہ حکومت اس کام کو ایک قدم بھی آگے لینے میں ناکام ہو چکی ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نہارہ وہیں پر ختم ہوئے تھا جامر صاحب آپ نے بلکل بخوبی اس سوال کا جواب دیا کہ سب کا ساتھ بلکل لوگوں نے پردہن منتری کو ساتھ دیا تب جا کے وہ پردہن منتری بنے لیکن وکاس ان کے ہاتھ میں تھا میرا سوال یہی تھا کہ وکاس انہوں نے چناک بیری کو خاص کر ہمارے اندروال کو بلکل اگنور کیا چاہے وہ پی ڈی پی کے سی ایم ہو یا اس میں کولیشن سرکار بی جی پی کی ہو ہمارے پردہن منتری کا جو دوسرا نہارہ تھا جو شاید دوہزار دو میں اٹل جی جب پردہن منتری بنے تھے انہوں نے دیا تھا گھر گھر روڈ گھر گھر بجلی لیکن ان کا نہارہ صرف تھا آدھر صاحب نے اس کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی آدھر صاحب نے وہ پروجیکٹ جو چناک بیری میں خاص کر ہمارے اندروال میں شروع کیے جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار اپنے گھر میں حاصل ہو سکے یہاں پر جتنی بھی آبادی چاہے ہندو مسلمان وہ کوئی بھی کام کرتے تھے کام کرنے کے لیے وہ باہر جاتے تھے لیکن آدھر صاحب کی وہ ایک پہل تھی جس سے سارے لوگ اپنا روزگار اپنے گھر سے نکل کر حاصل کر سکتے تھے اور جو اٹل بیاری جی کا جو نہرہ تھا سب کا ہر گھر بجلی ہر گھر رہوڈ لیکن یہ صرف محدود رہا ان کے الوازوں میں گرونڈ لیول پہ بلکل وہ ناکام ہوئے چاہے وہ اٹل جی کا وہ نہرہ ہو یا پردان منتری جی ہمارے نرندر موڈی جی کا آج کا نہرہ ہو بہت اچھا سوال ہے نہرہ تو اٹل جی نے لگایا تھا لیکن کانگرس پارٹی کو جب یہ نہرہ اچھا لگا کہ یہ عوام کے لیے بہت اچھا نہرہ ہے اس نہرے کو عملی جامع پہنانا چاہیے تو اس روپ میں ہمارے ہندوستان کے دو مرتبہ کنٹینیو رہ چکے پردان منتری جناب بن مہنسین کانگرس پارٹی کے تھے اور اسی دور میں خوشکسمتی کی بات یہ تھی کہ ہماری ریاست جمعہ کشمیر کے گناہ نبی آزاد صاحب بنے تو اس نہارے کو پوری طرح سے عملی جامع پہنایا گیا اور گھرگر بجلی گھرگر روڈ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جہاں لوگوں کے پیدل چلنے کے راستے دشوار تھے وہیں پر آج گھرگر روڈ ہے تو یہ کانگرس پارٹی اور گھرانے بھی آزاد صاحب اور منیب ہمارے رہ چکے پردان منتری منہن سینج جی اور ہمارے اندروال کے مایناز شخصیت اور قائد جناب گھرام حمد سروری صاحب نے میں کہتا ہوں کہ جناب گھرلی میں ریاست جمعہ کشمیر میں اگر ترقیاتی کاموں کے پروجیکٹ پر نظر ڈالی جائے گی تو اندروال سر فہرست ہے جہاں پر جناب جیم سروری صاحب نے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے میں کسی بھی قسم کی تصر نہیں رہتی اور سوال کرتے ہیں پردان منتری ہی کا نہارہ تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ساتھ میں ان کا سپنا تھا شاید مجھے لگتا ہے کہ سپنا ہی رہا ان کا کہ ڈیجیٹل انڈیا وہ بنانے جا رہے تھے جس میں بولٹ ٹرین کی بات تھی لیجیٹل انڈیا کی بات تھی بہت سارے ان کے سپنے جو انہوں نے دیکھے تھے سپنا دیکھنا ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان سپنوں کو گرونڈ لیول پہ لانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے زبان سے بولنا اور گرونڈ لیول پہ اس کو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو میرا سوال ہے جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نہارہ تھا ہماری ہندوستان میں خاص کر میں اگر کوئی شو کرتا ہوں اس میں اپنی بہن آصفہ کا نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے جاتی کی اس نہرے میں آصفہ بہن بھی آتی تھی جس طرح سے ان کے ساتھ ایک درینگی جیسا الفاظ میں اس کے لیے یوز کروں گا کیونکہ سب سے گنونہ حادثہ شاید میری عمر میں وہ پیش آیا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ نہرہ تھا لیکن افسوس کی بات ہے انہی کے پارٹی کے کیابنٹ منتری ریپسٹ کی ریلیو میں جاتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس حد تک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہرہ گراؤن لیول پہ پہلے بیٹی تو بچے جو بچے گی تو وہ پڑے گی پہلے ہمارے پردان منتری جی بیٹی کو ہی بچا نہیں سکے اسی کا تحفظ نہیں دے سکے تو بیٹی کیسے پڑھا سکتے ہیں میں تو پڑھا اس کو سکتا ہوں جو زندہ ہو اب جو قبر گیا شمشان گار چڑھا تو اس کو تو کونسی پڑھائی ہو سکتی اور ہمارے ہندوستان میں جب سے بی جے پی کی سرکار وہ اس میں تاریخ کے محتاج نہیں ہے عوام جو ہمارے علاقے کی سیکولر عوام ہے جو علاقے کی نفع کو دیکھ کر کے آگے بڑھنے والی عوام ہیں وہ بلکل سروری ساتھ کے قدم کو اور ایک بار مضبوط کرنا چاہتے ہیں میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہاں اگر کچھ ورکرز کی وجہ سے کہیں ووٹران کہیں پبلے کہیں گوھوں والے کہیں دھیات والے کہیں شہر والے سروری صاحب سے ناراض نہیں ان کے ورکرز کی وجہ سے سروری صاحب سے ناراض ہیں تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود سروری صاحب کے پاس جائیں آپ ان سے اپنا مطالبہ رکھئے اگر آپ کے مطالبے کو ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ سروری صاحب صحیح آدمی نہیں اگر آپ کے مطالبے کو گلے سے لگایا جا رہا ہے آپ کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور اس کا راستہ تراش کیا جا رہا ہو تو آپ بالکل بھی سروری صاحب سے مطمئن ہو گیر مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں آپ مطمئن ہو کر کے واپس آ سکتے ہیں جاہر صاحب میں ہر شوہ میں جو بھی میں اس شوہ میں آتا ہے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جمہو کشمیر کے سب سے بڑی لیڈر کن کو مانتے ہو اور آپ کا پسند دیدہ لیڈر کون ہے چھوڑا سا جواب جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے میری بھی جاہر تھی آپ نے جو سوال کیا ہے دیکھیں عزت صاحب کی حکومت کو میں انقلابی دور کہتا ہوں اس سے پہلے بھی ہماری ریاست کے سی ایم بہت سارے رہ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری ریاست کے ایک دو سی ایم مور رہ چکے ہیں لیکن جو یہ عزت صاحب کا دور تھا وہ ایک انقلابی دور تھا اور ہر سطح سے نوجوانوں کو روزگار ملنا اور ٹھیکے داروں کو کام ملنا اور ترقیاتی پروجیکٹس شروع ہو جانا اور روڈز کا جال وشنا اور سکولوں کا جال ہسپٹلز کا جال ہائر سکنڈریز اور کالیجز کا جال اور ڈسٹکس جو ہماری صدیوں کی دیوان تھیں جس پر کشتوار میں کئی لوگ شہید بھی ہو گئے تھے یہ ڈیمانڈ کرتے فاروق صاحب کی حکومت میں لیکن جہاں آپ پر عزت صاحب آئے تو کسی کو نہرہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی کو ڈیمانڈ جہاں کارہ کی تحصیلیں کسی فکر میں تھی نہیں کارہ میں نیابت نہیں تھی تو تحصیل کہاں سے آ سکتی تھے تو پہلے دن ڈسٹکس کا اعلان ہو گیا آگلے دن تحصیلوں کا اعلان ہو گیا تو کارہ والے بچارے کھام ہوشتے ہیں ہمیں تحصیل کا امیلی ہے لیکن دوسرے دن سرے فیرز تحصیل کارہ آتی اور چند بڑی تحصیلوں میں تحصیل کارہ آگئی تو یہ تو ہمارے جو آزت صاحب کے اور سروری صاحب کے احسانات ہیں یہ ناقابل پراموش ہیں میرے جو پسندیدہ لیڈر ہیں میرے جو امیلی یا منیشٹر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لیکن ہمارے جو میڈیا کے مطر ہیں وہ اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ جس طرح سے بہیچارگی کے ساتھ ہمارا دیش چر رہا تھا اسی طرح آگے بھی چاریں تو جاہر صاحب سے میں ایک اور سوال کروں گا ہم پردان منتری جی کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے پوچھا سب کا ساتھ سب کے ورکاس کے بارے میں بھی پوچھا آسیفہ بہن کے بارے میں بھی پوچھا اب ہم واپس اپنے علاقے کی طرف آتے ہیں ہمارے علاقے کی سب سے بڑے مسائل چاہے رسلنگ سٹیشن کا ہو گورنمنٹ ڈگری کالج کا ہو یا ایک بڑا ہسپیٹل جو کم سے کم پچاس بیٹ پر مشتمل ہو وہ مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہائر سکینٹری کا مسئلہ ہو ہائر سکول کا مسئلہ ہو یہ ہمارے مسئلے جو علاقے کی ہیں یہ سوڑی صاحب تک ایک میسیج جانا چاہے کہ یہ ہمارے علاقے کے مسئلے ہیں ان کی طرف بھی اپنی نظر کریں اور یہ پورا کرنے کی کوشش کریں ابھی تک تو پردہن منتری جی کے بارے میں سوال ہو رہے تھے اور ہماری ریاست جمع کشمی کے سرکار کے بارے میں سوال ہو رہے تھے تو اب تو ہمارے کونسی چونسی اندروال کے عنریبل ایم ایل ای صاحب کی بات کی آپ نے پوچھا ہے مجھے کہ دیکھئے ہم اس بات کے ان کے مذکور ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں اندروال کی ترقیقی میں ایک سیکولر آدمی ایک سچائی پسند انسان کو کسی کی ذات کے خلاف بولنا اس کے لئے تھوڑا سا دشوار ہوا ہے میں کسی کی ذات کی تنقید نہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں جو میرا اکثر رجحان ہے بولنے کا میں کہتا ہوں کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ لیندین کوئی ہے نہیں سیاست نام ہے عوامی مسائل کے خلق جو بھی آپ کا قائد آپ کا رہبر آپ کا سیاست دان آپ کے عوامی مسائل حل نہیں کر سکتا ہے تو وہ تو خود بخود ناکام ہے اور اسے ناکام کرنے کی کوئی ضرورت ہے آنے والا وقت اس کو تو عوام خود دکھائے کہ سمشانگار چڑھا تو اس کو تو کونسی پڑھائی ہو سکتی اور ہمارے ہندوستان میں جب سے بی جے پی کی سرکار برسر اقتدار ہے تو ہر دن میں خالی آسفہ بیٹی کی بات نہیں کرتا میں ہندوستان میں اور جمع کشمیر میں اور پوری دنیا کی بات کرتا کہ جہاں جہاں بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جہاں جہاں بچیوں کے ساتھ ان کی اسمت دری کر کے ان کی جان لی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے حکمران جو ہے ان کی بڑی پوشتہ چھوڑی تو ہمارے ہندوستان کی بات کی جائے ہمارے جمع کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پر تو حکومت بلکل اس معاملے میں اور اس گاوے میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ناکام رہ چکی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر بیٹی کو بچایا جاتا تو پھر اس بیٹی کے پڑھانے کے انتظامات بھی ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر بیٹی بچ گئی تو ہم نے آگ اللہ جو ہم نے نعرہ دیا بیٹی پڑھا وہ پورا کرنا پڑے گا اس لئے بیٹی ہی نہ بچے تو بیٹی کس کو پڑھائیں گا تو اس لئے انہوں نے پہلے ہی نعرہ کو آپ نے پہلے ہی وعدے اور دعوے کو کھکلا کر دیا کہ اگلی وعدے اور دعوے کے ہم سے پوچھ ہی نہ ہو ہم یہ بتائیں کہ بیٹی نہیں بچ سکی بیٹی کو کیسے پڑھا سکتے ہیں تو ڈیجیٹل انڈیا کی بات جہاں کرتے ہیں تو اس کے لئے ابھی ہمارا ملک ہماری ریاست ابھی بھی باقی ملکوں کے مقابلے میں ہمارا ملک ابھی بھی پچاس سال پیچھے ڈیجیٹل انڈیا جہاں پر بنانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہیں پر اس خواب کو پہلے پورا کرنا پڑے گا کہ ہمیں لٹریسی ریٹ اپنا ہنڈرٹ پرسنٹ کرنا پڑے گا کابزی لٹریسی ریٹ نہیں اور کھوکلے دعوے سے لٹریسی ریٹ کو ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ گراؤنڈ لیول پر زمینی سطح پر پبلک لیول پر اس بات کو عام کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اتنی بیسک ایڈوکیشن ہر بندے تک پہنچانی چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل انڈیا کے خواب پورے کر سکتے ہیں جاور صاحب آپ نے ایڈوکیشن کے بارے میں بات کی آپ کا تعلق بھی ایڈوکیشن کے ساتھ ہے آپ ایک اکیڈمی کے چیئرمین ہو جس طرح سے پورے ہندوستان کا آپ میک اٹھا لیجئے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی ایڈوکیشن میں جتنی خستہ حالت ہے شاید کئی اور نہیں ہے پورے ہندوستان میں مسلمان کتنے پڑے دیکھے ہیں ڈھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ ہیں پورے ہندوستان میں جو بڑے آئی ایس اگزام مکوالیفائی کرتے ہیں ان میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ایک پرسنٹ ہے جس میں شاید دیکھئے ہم اس بات کے ان کے مذکور ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں لگی اندروال کی ترقیقی میں ایک سیکولر آدمی ایک سچائی پسند انسان کو کسی کی ذات کے خلاف بولنا اس کے لیے تھوڑا سا دشوار ہوا ہے میں کسی کی ذات کی تنقید نہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں جو میرا اکثر رجحان ہے بولنے کا میں کہتا ہوں کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ لیندین کوئی ہے نہیں سیاست نام ہے عوامی مسائل کے حل جو بھی آپ کا قائد آپ کا رہبر آپ کا سیاست دان آپ کے عوامی مسائل حل نہیں کر سکتا ہے تو وہ تو خود بخود ناکام ہے اور اسے ناکام کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں آنے والا بات اس کو تو عوام خود دکھائے گی کہ آپ کا جو ریزلٹ آپ کا جو پیپر تھا جو آپ نے پانچ سال پبلک کے لیے دیا تو پبلک نے اس کا ریزلٹ آج آپ کو دے دی اب پبلک جو ریزلٹ دیتی ہے وہ اپنا ووڈ تاست کرتی ہے اب جس کے حق میں زیادہ ووڈ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ بھی سرکار بھی آئین ہند بھی اس کو کامیاب کہتا ہے اور اس کو تاج کوشی کی جاتی ہے ہمارے اندربال کے آنریبل ایمیلے سروری صاحب جن کو مسلسل تین دفعہ اندربال کی عوام جتا کر اسمبلی میں پہنچا چکی ہے اس کی بدلے میں اندربال کی عوام کی جو ڈیمانڈز تھی دیکھیں پوری ڈیمانڈز تو دنیا کا کوئی بادشاہ بھی پورا نہیں کر سکتا ہے اور عوامی مسائل کا حل ایک انسان کے ہاتھ میں پوری انسانیت کے لیے تو ہے عوامی یہ تو ذات اللہ کی ہے لیکن جہاں تک ایک آدمی کی پہنچ تھی جہاں تک ایک ایمیلے ہونے کے ناتے سے سروری صاحب کی پہنچ تھی انہوں نے تو بہت کوشش کی اس کے لیے ہم ان کو بارحال ہر وقت اور ہر حال میں مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن ہمارے علاقی کا دیرینہ مسئلہ ہے ہمارا بجلی ریسیونگ سٹیشن جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے سامنے سے بجلی جاتی ہے اور وہ بھلیسہ علاقے کے دور دراز پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے گھروں کو روشن کرتی ہے لیکن وہی ہمارے گھر کے سامنے سے جانے والی بجلی اور باقی جو بچے گا وہ بھلیسہ کے لیے کروں گا بھائی نبی پرسنٹ اور دس پرسنٹ ہو گیا سو پرسنٹ سو پرسنٹ کام ہو گیا بھدروہ اور چرالہ میں اب کونسا پرسنٹ بچا ہے سو کے اوپر سے جو بھلیسہ آئے گا اب ایک ایم ایلے ہے اور لوگوں کا نمائدہ ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ پرسنٹ تو سو بھی ہوتے ہیں اور سو میں سے نبی میں نے کر دیا بھدروہ اور دس کر دیا چرالہ اور آگے بھلیسہ تک کیا پہنچاؤں گا میں اسے یہ بھی خبر نہیں اس کے براکس کشتوار کے ایم ایلے دیکھ لیجئے آپ ڈوڑا کے ایم ایلے دیکھ لیجئے آپ چناپ بیلی جہاں بھی جائیے آپ تو آزد صاحب بھی ایک دباہ جو چاروہ میں جلسہ کیے تھے انہوں نے جب یہ روڈ کھو دے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ کون سے پراجیکٹ سے کھو دے گئے ہیں آزد صاحب کو بھی سروری صاحب کے کاموں پر رشک آ گیا کہ بھائی میری نالج میں یہ نہیں ہے جو یہ سروری صاحب کر رہے ہیں ہم اتنا الزام سروری صاحب کا نہیں لگا سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کام نہیں کیا بھائی ہر گھر میں روڈ جو پردہن منتری کا نعرہ تھا وہ تو سروری صاحب نے پہلے پورا کر دیا تھا اندروال میں ہر گھر میں روڈ یہ تو پردہن منتری نے دوہزار چودہ میں کانگرس کی حکومت کے بعد نعرہ لگایا لیکن اس نعرے کو تو ہمارے اندروال میں سروری صاحب نے تو پہلے پورا کر دیا چھوٹا سا بچہ سروری صاحب کے پاس جاتا ہے جناب میرے گاؤں کی یہ پرابلم ہے تو سروری صاحب اسی وقت اس پرابلم کے حل کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں اسی کا نام ہے سیاست عوامی مسائل کے حل کا نام ہے تو ہم سروری صاحب سے گزارشات کرتے ہیں اور ساتھ میں عوام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ کام اس حکومت میں پورے نہیں ہو سکے تو سروری صاحب سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے تو سروری صاحب نے کہا کہ آئندہ الیکشن کے بعد جب ہماری حکومت بنے گی تو سب سے پہلے انہی کاموں کے ریبن کٹیں گے سب سے پہلے انہی کاموں کے ناغریشن ہو جائے گی جو ہمارے کام پینڈنگ سے ہیں سروری صاحب نہیں کہتے ہیں کہ نابے پرسنٹ میں کر دوں گا اس میں چھاترو سرور اور سرطھر میں دس پرسنٹ کروں گا اس میں فکسو فکسو میں اور باقی جو بجے کا کارا میں کر دوں گا نہیں سروری صاحب کہتے ہیں کہ جس علاقے کی جو جنمن ڈیمانڈ ہے اس کو میرا پورا کرنا یہ میرا سیاسی فرض منصب ہے فرض منصب ہے تو اس کو پورا کرنا میری اولین ترجی ہوگی لیکن اس سے پہلے اب عوام کے ہاتھ میں ہیں آئندہ عوام سروری صاحب کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے تو ہماری ترقیاتی کام آگے بڑھیں گے کیوں ہم نے دیکھ لیا پچھلی حکومت یہ بالکل تو ہنڈر پرسنٹ ناکام حکومت ہو چکی ہے ہر لحاظ سے ریاست میں آمن قائم کرنے کے لحاظ سے تو ناکام ریاست میں ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے میں تو ناکام ان کے ایمیل ایز بیچارے وہ بھی ناکام اس کے برقص اگر سروری صاحب اپوزیشن میں رہے تو ان کے منتریوں اور ان کے ایمیل ایز کے بقدر سروری صاحب شاید کنی اور نہیں ہے پورے ہندوستان میں مسلمان کتنے پڑے دیکھے ہیں ڈھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ ہیں پورے ہندوستان میں جو بڑے آئیس اگزام کالیفائی کرتے ہیں ان میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ایک پرسنٹ ہے جس میں شاید میں سمجھتا ہوں اس ایک حصے میں 99% کشمیر سے گئے ہمارے کشمیری بھائی ہیں اس کے بعد جمع کشمیر کو چھوڑ کے دوسری ریاستوں کی بات میں کروں تو پوری جو باہر کی ریاستے ہیں ان میں مسلمانوں کو گورنمنٹ جاب میں گورنمنٹ جاب ملنا بہت ہی مشکل ہے میرے کتنے فرینڈز جو باہر کے ہیں ان سے میرا کبھی فیس بک پہ کبھی واتس اپ پہ کبھی کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بات ہوتی ہے ہر ایک اچھا پڑا لکھا ہے لیکن ان کو گورنمنٹ جاب ملنا کافی مشکل ہے تو اس میں گورنمنٹ کو کوئی ایک ایسا پلان تیار کرنا چاہے جسے مسلمان گورنمنٹ جاب بھی لے سکے آئی ایس میں بھی ہو جا سکے اور ایڈوکیشن ریٹ بھی ان کا بڑھ سکے دیکھئے کھالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں اقلیتی طبقے جتنے ہیں چاہے مسلمان ہوں دلت ہوں ان کو اس وقت بھرپور دبانے کی کوشش کی جارے خاص کر بیجے بھی سرکار ہم اس آواز کو اٹھاتے رہیں گے اور ہماری کانگرس پارٹی اس آواز کو پورے ملک میں اجاگر کرنے کی کوشش کرے گی اور ہمارے ہندوستان کی سیکولر آوان اس آواز کو بلند کرنے میں بھرپور ہمارا ساتھ دے گی ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہمارے مائنرٹی طبقوں کے چاہے وہ مسلم ہوں یا دلت ہوں ان طبقوں کو ہر جگہ ہندوستان میں پیچھا رکھنے کی کوشش دبانے کی کوشش کی جاری اگر ان کو اسی طرح سے دبانے کی کوشش کی جاری تو میں کہتا ہوں کہ جو ایس پارٹ نیگلیکٹڈ برن دخوز جس چنگاری کو نظرانداز کیا جاتا ہے وہی گھر کو جلا دے اگر ہندوستان کی سالمیت اگر ہم نے اپنے ملک کو اپنی ریاست کو آگے بڑھانا ہے اگر انگریز ممالک کی طرح ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے اپنی ریاست کو ترقی دینی ہے تو یہاں کا ادنا سے ادنا انسان بھی یہاں کے آلہ سے آلہ انسان کے برابر قیمت رکھتا ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو تو ملک کی سرحدوں کو اور ملک کی مینیشٹر کو ڈگری کالج ملانوں کے لئے لیٹر دیا تھا رسلنگ سٹیشن کے لئے انہوں نے اسیم بی میں شور اٹھایا دوسرا ہمارے ہائیس کنڈری کے لئے انہوں نے شور اٹھایا سروری صاحب نے تمام وہ مسائل جو عام عوام کے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی اور کامی حد تک پورے بھی کیے مجھے لگتا ہے کہ ستر پرسنٹ انہوں نے پورے کیے تیس پرسنٹ جو کمیہ رہ گئی ہیں یہ ہم اپنے مہدیم سے اور آپ سے ان سوالوں کا جواب لیتے ہوئے سروری صاحب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے تاکہ آپ کی عزت پہلے ہی بہت تھی ہماری عزت کرنے سے آپ کی عزت نہیں بڑھے گی لیکن ان مسائل کو پورا کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں سروری صاحب اندروال جب تک ان کو اللہ قائم اور دائم رہیں گے اندروال پہ ان کی حکومت رہیں گی سروری صاحب ایک اماندار شخص سے اور ان کے مقابلے میں پچھلے ہی دنوں میں آپ سے یہ سوال کو بھی لوں گا پچھلے ہی دنوں کچھ لوگوں نے بہت سٹیٹمنٹ دے جس میں ہمارے یہاں کے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے سروری صاحب پہ ایسے ایسے الزامات لگائے جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سپنوں میں بھی نہیں ہوں گے تو ان سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہوں دیکھئے ہمیشہ کسی انسان کی تعریف کرنے والے سارے لوگ اور جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں تو ان کی کرٹیسیزن شروع ہو جاتی ہے میرا جو ذاتی مطالبہ سروری صاحب کے ساتھ ہے میرا پورا نہیں ہوا تو میں سروری صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو میں اپنے ذاتی مفاد کے لئے ان کے خلافت کر رہا ہوں میری اکثر لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے ہماری عوام جو ہے باشعور ہے میں ان کے ساتھ اکثر بات کرتا رہتا ہوں اور اکثر میں اپنی سپیچز میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھئے اپنے ذاتی مسائل کو پورا ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے ہیں اس پر آپ کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ سروری صاحب کے ایمیلے بننے سے پہلے اندروال کا جو ڈیولپمنٹل فگر تھا وہ کس درجے پر تھا اور آج جہاں پر سروری صاحب تیسری بار اندروال سے جیت چکے ہیں اندروال کے عوام کسی کو تیسری بار موقع نہیں دیکھتے جب اندروال کے عوام نے یہاں کے ترقیاتی بھی مذہب سے ہو تو ملک کی سرحدوں کو اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے اگر اسی بنیاد کو کمزور کیا جائے گا اسی بنیاد کو ہر معاملے میں پیچھا رکھا جائے گا اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ ذاتیاتی اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ تبقیاتی اور مائنرٹی بیس پر اس کے ساتھ برطاو کیا جائے گا تو یہی تب کے کل آنے پر ملک کی سرحدوں کو کمزور کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر ملک کی سرحدوں کو اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کا ساتھ چاہیے پھر سب کا بکاس ہو جائے گا جو ہمارے پردان منطری کا نعرہ ہے اگر اس نعرے کو وہ عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت ہر طبقے کے لوگ بڑی شان سے زندگی بسر کرنے چاہیے تھے اور بڑی سر اٹھا کے زندگی بسر کرنا چاہیے تھے کیوں ہندوستان کی عوام نے من یہ پردان منطری کے نعرے کو جو انہوں نے پہلا نعرہ لگایا تھا سب کا ساتھ اس کو پورا کر کے دکھائے تھا لیکن سب کا وکاس تو اب بھوک اور پیاس میں بدل چکا ہے آج تو عوام بھوکی اور پیاسی مار رہی ہے آج تو عوام نوکریوں کے لیے ترس رہی ہے اور جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو بلکل بھی پردان منطری پورا نہیں کر سکے ہاں اپنے ٹور تو اپنے ملکوں کے سفر تو برطرات چلتے رہے ہیں اور گریب عوام ٹیکس بھر رہی ہے اور پردان منطری جی ملکوں کے دورے کر رہی ہے جاپر صاحب آپ کے جواب کا میں نچوڑ نکالوں تو آپ کے جواب کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ بہت باو نہیں ہونا چاہے ہر ذات اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کو جس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے دو جس طرح سے وہ اپنی پوجہ کرتے ہیں تو پوجہ کرنے دو لیکن اس بہت باو کو میں کہتا ہوں میرے نظریے سے بی جے پی نے بڑھا ہوا دیا ہے جس طرح سے ہمارے سب سے بڑی سٹیٹ کے سیم یوگی جی اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بہولا ہو دوسرے ہیدر آباد کے اوش محل کے عملے ہیں ٹی راجہ ان کا نام ہے وہ اپنی ہر ایک سپیس میں کہتے ہیں کہ مسلمان اور مسلمانوں کے خلاف ان کا بولنا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بیت بہاو ہے جہاں دلیت کے خلاف بولنا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا سب سے بڑا بیت بہاو ہے اسی میں ہمارے اے آئی ایم ایم کے پریزیڈنٹ اوی سی جی بھی آتے ہیں یہاں تو بی جی بھی گلت ہے اور اے آئی ایم بھی گلت ہے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہاں اگر کچھ ورکرز کی وجہ سے کہیں ووٹران کہیں پبلے کہیں گوھوں والے کہیں دھیات والے کہیں شہر والے سروری صاحب سے ناراض نہیں ان کے ورکرز کی وجہ سے سروری صاحب سے ناراض ہیں تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود سروری صاحب کے پاس جائیے آپ ان سے اپنا مطالبہ رکھئے اگر آپ کے مطالبے کو ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ سروری صاحب صحیح آدمی نہیں ہے اگر آپ کے مطالبے کو گلے سے لگایا جا رہا ہے آپ کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کی جارے ہے اور اس کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہو تو آپ بالکل بھی سروری صاحب سے گیر مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں آپ مطمئن ہو کر کے واپس آ سکتے ہیں جاہر صاحب میں ہر شو میں جو بھی میں اس شو میں آتا ہے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جمع کشمیر کے سب سے بڑی لیڈر کن کو مانتے ہو آپ کا پسند دیدہ لیڈر کون ہے چھوڑا سا جواب جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے میری بھی جاہر تھی آپ نے جو سوال کیا ہے دیکھیں عزیز صاحب کی حکومت کو میں انقلابی دور کہتا ہوں اس سے پہلے بھی ہماری ریاست کے سی ایم بہت سارے رہ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری ریاست کے ایک دو سی ایم اور رہ چکے ہیں لیکن جو سروعی یہ عزیز صاحب کا دور تھا وہ ایک انقلابی دور تھا اور ہر سطح سے نوجوانوں کو روزگار ملنا اور ٹھیکے داروں کو کام ملنا اور ترقیاتی پروجیکٹس شروع ہو جانا اور روڈز کا جال بشنا اور سکولوں کا جال ہسپٹلز کا جال ہائر سکنڈریز اور کالیجز کا جال اور ڈسٹرکس جو ہماری صدیوں کی دیوان تھی جس پر کسطوار میں کئی لوگ شہید بھی ہو گئے تھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں خارق صاحب کی حکومت میں لیکن جہاں آپ پر عزت صاحب آئے تو کسی کو نہرہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی کو ڈیمانڈ جہاں کارا کی تحصیلیں کسی فکر میں تھی نہیں کارا میں نیابت نہیں تھی تو تحصیل کہاں سے آ سکتی ہے تو پہلے دن ڈسٹرکس کا اعلان ہو گیا آگلے دن تحصیلوں کا اعلان ہو گیا تو کارا والے بیچارے کھام ہوشتے ہیں ہمیں تحصیل کم بھی لی ہے لیکن دوسرے دن سرے فیرس تحصیل کارا آتی ہے اور چند بڑی تحصیلوں میں تحصیل کارا آ گئی تو یہ تو ہمارے جو آزت صاحب کے اور سروری صاحب کے احسانات ہیں یہ ناکابل فراموش ہیں میرے جو پسندیدہ لیڈر ہیں میرے جو فیوریٹ لیڈر ہیں وہ ہمارے آزت صاحب ہیں اور سروری صاحب ہیں جنہوں نے عوامی مسائل کو سمجھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہر وقت میں آپ سے کرتا ہوں ہمارے علاقے میں نہ تو پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانکس میڈیا ہے یہاں کی آواز جو ہے محدود رہتی ہے ہم نے اپنی طرف سے یہ ایک شو یہاں سے چلانا شروع کیا ہے تو آپ کا اس شو کے بارے میں کیا خیالات آپ نے بہت اچھا سوال دوچھا ہمارا علاقہ ان چیزوں سے آج تک بے خبر بھی ہے اور محروم بھی